عقاس مسائب کربلا صفیر صفی ازا عزت باب ملک محمد سکلین غلو زکر فزیر مسائب ارکسن آل محمد عزت بلانتر صلوات پڑو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ السلوات سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبدو یاکن استعین سرات المستقیم سرات اللذین انمتا علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالین اللہم وبالصواب حاضر سورة وحاضر مجلس الى ارواح المومنین والممنات الخصوص الى روح سید حضور باکشا صلو وحشرمان نبی والآمت وحشرمان نبی والآمت روح سرات اللہ وحشرمان نبی والآمت وحشرمان نبی والآمت پانچمان نبی والآمت شاہ صاحب نے دعا دل کے جا کیتی ہے کہ زواد مقدسہ دے صدق اور طفیل اینا دی والدہ رو بسید ہوں اور عمر دلاز پھامن تاکہ اے عزداری اور بارگاہ دی ایرانک قائم تے دائم راوے جو جے اینا دی ہم شیرہ بستے دعا فرماؤ کہ وقت مقدسہ انہوں کو اولاد نرینہ آتا فرماؤ اور بھی جو جو مومنین جو جو حاجت رکھ دیو علی محمد سب دے حاجات پورے فرماؤ درود بھیجو محمد علی محمد علی محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دے حاجات پورے فرماؤ کال حادیون المعصوم علیہ السلام کلنا محمد سب دے حاجات پورے فرماؤ جنا بچے علم پاک ہیں جوات مقدسہ انہوں دے اقیدت اے حاضری اے حدیعہ قبول چھتالی حجری شابان دا مہینہ بروزے ہفتہ اللہ دے حسن و جمال دے مظہر توانے لوجھے امام دے گھر ریچ ہک چوڑویں دا چانچم کئے جا کو کائنات امیر قاسم سریندی شہداد پاک دے تذکرے دا حکمائی میں اختصاراں ہی کھا دے جملہ شہداد دے بارگاہ سرکار دے ویڑھے چوڑویں دے چان لتھے وہ بھرے جا کو امیر قاسم سریندی اے جڑے چوڑویں دے چان للم شہداد دے حسن کو مثال لیتی ہے اے مجبوری تو لیتی ہے جو ساری زبان ہے چھو اس عطا تھوڑی ہے چونکہ خوبصورتی دے مثال دے مانوستے چوڑویں دے چند تو بھئی مثال کوئی نہیں پرنہ حقیقت تئے ہے جو کروڑا چوڑویں دے چند اکٹھے کرو تو بھتی امیر قاسم دے ہو سندہ مقام والی مہربان درود پر محمد والے محمد سمجھے یہ لفظان دی اس میں گرامی بچے دی مولا زندگی دراز سرمان بچے دی مولا زندگی دراز سرمان یعنی دعائی منظور ہو من ایمی حسب عقیدت حسب روایت اظہار محبت کرن دے را سرمان توجہ فرمائیے سارے آبابا پورا رام فرمائے پوری توجہ نام نامی اور اسم گرامی شہزادے دا قاسم منتخب کیا منتخب ہوئے قاسم قاسم قیامت تک جتنے لوگ اندر نام قاسم ہو سی انہاں تے سرکار امیر قاسم دا احسان نام جو سرکار نے دنیا کو ایک نام لیتے تو نمو دشمن نے ایک شہزادے دی فضیلتہ اعتراف کیتے کیا سنوے اور اے سچی گا لیوے لمحا بلمحا وقتن فوقتن اس گھرانے دے سارے افراد نے دشمن کو لوں اپنا آپ منوائے انہاں منوائے دشمن کو لوں منا منا مخالف دشا جی تسلیم کرنا یہ میں سمجھو جو دشمن دی اپنی موت واقع ہوں گی جو لوگ آدھنچہ حکبہ سے اے فضیلتہ دشمنی کیڑے نگتے کریں دے ہو تے بجوہ نہیں فرمائی میرے بیان یہ جان کے میں سرے کی دے محاوریں استعمال کریں گا تاکہ آل محمدی جتنی ہو سکے امکانی توہین تھی جائے آل محمد نے دشمنی نہیں کہوں دی ہوں دی عزت ہوئے بھی ہے دشمنی علی دی جتنی ہو سکے ادبی قیم رہوے توجہ نہیں فرمائی وہ بھولے نراز نہ تھے کرو یہ توے بجا لانت دشمن علی دی غزہ ہے رجائے کرو یہ منکران آل محمدی غزہ ہے رجائے کرو توجہ نہیں فرمائی میرے بھولے اجنانہ ہوں تیرے امام کو بھاو کہتوڑوے ریایت دے رے بھئی ریایت دے توجہ ہے بھرے بیانتے دشمن بستے موتے مخالف دی فضیلت ہے امیر قاسم کو دشمنہ نے تسلیم کی تیر توجہ بھائی اور دشمنہ نے شہزاد ایک بھیک نام لیتا ہے کیر ہمیں عرض کریں یہ لے جناب عباس تشریف گینہ میدان میں سرکار دی تور سرکار دی آمد ایک دیکھ کے بسخت شامی آکھے علی آپ آگئے جناب علی اکبر علیہ السلام میدان چوارے دھوئے شہزاد ایکو لٹھا دیں زبائش دے کرش میں بے ساختہ انہاں دشمنہ دے موہ جنے کے لگے آپ رسول آگئے پاک ممبر تے کھڑا میں ست محرم ہے یوں میں ہفتوں میں محرم توں اس دو وڈی وئی کوئی کا سمجھے ہو تی جیڑھا جملہ امیر قاسم دے میدان چامنے جنوں لکھا کھے ایک کربلا دے شہیدیں چو بھی اکہیں دے متلکنے بس شہزاد ایویں خیمہ چو نکل کے میدان دے ٹرے تے لکھا جو ڈیٹھا ہے نا دے کھون کونہ دا پے جنگ کرو تے شہزاد ایویں چہرے چو کوئی نور دیا شوامہ پہیاں نکل دیا بے ساختہ حقوے دے موڑھے لاکیا دن غور نال دے کوئی حسین دے خیمہ چو چند پیاو بھر دا نا 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 ایک کونہ دے بندہ غور نہیں فرمایا حسن کو حسن کیوں سجدنے ہاں ہاں کئے آنکھ ہے تو ساں کھلے حسن توں حسن کوئی شک ہے اے حسن دوارش نہیں توجہ بھائی دشمن آنکھ ہے چند آنکھ ہے چند آنکھ ہے چند آنکھ ہے دشمن گواہ ہی گیا وج ہوہو کفل کتل کمر شہزادے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا چمک ہون آج دہ سبا کیا یاد رکھے سو کربلا دے کیڑے شہید کچھان آنکھا گئے دا حمید علی شعبہ شعبہ شہزاد امیر اچھا ایک بئی وکھری شہ امتیاز تے انفرادیت شہزاد کچھا چے حسین بخشی حسین بیتی اے خصوصیت نا علی اکبر کو ملی نمبہ شہدہ کو ملی کیڑی حسین نے آخری ٹائم اس یتیم بھتریجے کو گھوٹ بنائے شاباش کیا بنائے تُساں زیادہ گھوٹ سڑین دے ہو یا بن رہا ہاں تام ہے تو آدھا لفظ بول ہے جو ہر کہیں کو سمجھ آوے اچھا تُساں گھوٹ سڑین دے ہو کچھ علاقہ چھو بن رہا سڑین اتلے پنجاب چھو دلہ سڑین فارسی اچھ نو شاہ تے نو عروض سڑین دے ہو پرانے ہندوستان ہیدر آباد دکن تے لکھ نو اچھ بننا سڑین دے ہو ہنی اسے دبیر نے بھی بننے دا لفظ استعمال کیتا ہے بننا اور بنی اور میرا خیالیں اتھا ہوں بنائیں بن رہا تے بن رہی لفظ دی شکل ہے کوئی سمجھ دی آن دی پھئی ہے میرے بھائی ویسے تک کربلا ترائے گھوٹ ہائیں تیرے ہاں کو امت بے جرم کٹھے تیرے ہاں کو امت ترائے گھوٹ رہیں دے نہیں کربلا زبا کیتے گئے انہیں قتل کیتے گئے بتاوے کیڑے کیڑے سعید جنب وحب تے حسن دے یتیم امیر قاسم نا رو میڈا کم تاریخ پہنچا منا موت دے ٹائم تیرے ہاں دے ہتھاں تے میدی دے نشان موجود شعبہ 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 البتہ فرقے ہیں پہلے جنب وحب نا سعید تے وحب انہا چو ہیک دے شادی کو ستا رہنے گل رہنے بے دے شادی دے تیرہوانی ہاں قاسم او ہے جڑا ہیک رات یا ہیک لازت شعبہ 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 میں زیادہ توجہ گریے آلے پاسے مصابتے جو تیری حسرت کا حد تک پوری تھی تے این شہزادے دے تا نائیں پر ارمان شہزادے ہے پر حسرت شہزادے جیندی نا پیو دے ارمان پورے تھے جیندی نا ما دے ارمان پورے تھے جیندی نا بیندے ارمان کربلا دا پور ارمان شہزادہ پور حسرت شہزادہ امیر قاسم تے میں توڑی منت کریں نا شالہ خوشیاں دیکھو بچان دے سیرے شادیاں گانیں دیکھو دروازے کھلے دیکھو انہیں دیاں اولاداں دیکھو انہیں کو وجدہ دیکھو توڑے دوترے پوترے توڑے ویڑھنچ کھیت دے توقع میں در آمین مگر ست مہرمیں حکمہ دینال وعدہ کرو جنہ کہیں ازادار بچے کو سیرہ پویسو نہ شادی کریسو پرنے سو مہربانی کر کے کہیں زاکر قولو امیر قاسم دا نوہا ضرور پڑھویسو کہیں زاکر قولو اہلی اکبر دا نوہا ضرور پڑھویسو میں کو قرآن دیکھ سا میں جنہا قاسم تے اکبر دا نوہا پڑھا ونینا پردے چھو ماما آبانی اندبانی آدین تیرا بھلا ہوئے سادے کس متے چھے خوشیاں نائن توڑے تو ساتھ ہے خوشیاں نائن صدقہ 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 جی مجالے سہیں سوائے گی غم دے کوئی غم نہ لیکھو اج بہن قبولیتے بہن روحانیتے مجھنے دیوانی امانی مانے بچڑا سوائے گی غم دے کوئی غم نہ لیکھو میں صدقہ کیوں بنایاس دلہا کیوں بنایاس بہن وڈی گال کریں دا پہاں اشتماعے پوری دنیا جھ کیسے ٹھویسے کیوں موت دے میدان نہیں دلہا سامنے موت انتظار ہے چھے جی لاشانیاں پہیاں تے دلہا تری جھا دی ہیں پانی بندے جی جی کھانا کوئی رہی این موقع تے شادی کیوں کیتی ہے ترے وجوہات ہائیں سبب سب تو پہلے تے حسن وسیعت کیتی ہے حسین کو آکھا ہائیس کاسم دی شادی ضرور کریں تے کر رہی ہیں اپنی لوجھے نمبر علی دھینا جی دی آج مزار تے قبر تہران دیا پہاڑیاں چے پتہ یہ ایران کدھا گئی ہے یہ نمی دی سجاد دی ما دی رلے زلجنات سوار ہو کے گئی ہے جو حسین سجاد دی ما کو آکھا ہکلہ سفر مناسب نہیں میری بیوہ دھی کو نال کے دیوان ہو سکتے جو نان کے وطن تے بن کے میری دھی کو کچھ آرام لپ اتھا ہی بچی کو زبیدہ صدہ وینے مزار تے زبیدہ نام مکدوب ہے زبیدہ بنت الحسین اتھا صدہ وینے اصل اپنی پاک ڈاڈی دیا ہم نام ہیں حسین دیا ساری دیا اپنی ڈاڈی اتھا مشہور زبیدہ فاتونے او بے صدقے تھی پوما تے وقت قاسم کو آکھا ہا حسین علیہ السلام قاسم جڈا کتھائی چاچے حسین کو غریب دیکھیں فوراں اپنی جان دا نظرانہ پیشت وسیعت تے عمل کرنا واجبے اور حسین یا وسیعت لکھے قاسم دے بازو نال دولے نال اوہو تاویی بڑھا او میں صدقے تھی پوما نمبر ایک نمبر ڈو ایک وسیعت تے عمل کرنا ہاں نے او جڑا واجبے نمبر ڈو بیوہ بھر جائی دی حسرت نہیں حلف ان قسم انڈسا ہے اے بچہ جو پیدا ہووے ما دی کیڑی حسرت ہوندی ہے ظاہران بچہ ہوندے ما دی دی جوانی تے دید ہوندی ہے کوئی نکھ تکلیف جو آوے بچے نال پی دھرتی نا کمبن لگ منی ہے او میں صدقے تھی پوما پتاوے اے دستور گھوٹ دے احترام دا کتھو ٹو رہے اے دعود نبی دے زمانے ایک بچہ یتین تھے یا پنچھیں سال آنگا پیو مانویں اچانک وفات پھا گئے دعود نبی فرمایا ایکو میں پلے سا تے جیڑھے دیں یہ جوانی چڑھ سی گواہی لیوائے میں اندی ما پیو دی حسرت پوری کر کے کوئی گھوٹ کنے سا اندی چاہا ہفتہ جو گزرا ملک المہتہ آگیا اے جندی شادی دے ارادے کی تی بیٹھیں سوچیں دے بیٹھیں ہفتے دے بعد اسی مرونی نہیں بہو رننا دعود نبی برادری پچھا اس کیوں رون دے فرمایا میڈا تا پرو گرام ہا یتین کو پلے سا اندی پیو ما دی حسرت پوری کر کے کوئی جوانی چڑھنے سا ملک المہتہ کھے اللہ پی آدھے ہفتے دے مہمانے فرمایا تے رون دا کیوں میں آدھے جو شادی نہ تھے اندی ما دی حسرت رہ گئے اندی ما دی ارمان تا رہ گئے اگر میں دے ساتھ دے ہونا تے کوئی آدمی اپنی بچی دے رشتہ دے ہوئے چا کرنی تا رسمت آئے بچے دی کیڑی شادی کرنے تا سمنت آئے تا میں اندی شادی کرنے ایک بن را گھوٹ بنے نا کبر اچھ اندی ما دی روح پوچھتی کہ خاندان دے بندیا کہ جی میری بچی دا رشتہ حاضر ہے یہ تا رسم رسم جو عدا تھائی تے بچے کو بدھونے سیرا تے بنونے ایک گھوٹ ہون شادی تا تھی گئی رسم تا پوری ہون لوگ انتظار کرنے لگ گئے جو ہفتے دا مہمانے دیکھا ملک المہت کیڑھے لے آن دے ہفتہ گزر گیا بچہ زندہ داہنی گزر گئے بچہ جیندہ پندرانی گزر گئے بچہ بیٹھے جیڑے لے مہینہ گزر ہے برادری کٹھیوں کے دعوت کو لائی تُساں تا دیا ہوئے ہفتے دے بعد وفات پا گئے سی یہ بچہ تا زندہ ہے فرمایا جیڑے لے لے میں ان کو سیرا بدھے میں اس لے میرے کوئی فرشتہ آگئے ملک الموتہ دے اللہ پہ آدھے پروگرام تا میں رہائی مارندہ جیڑے لے دتائیں کو گھوٹ بڑھائے اندے سیرہ تے میں کو رحم آگیا شابہ 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 میں اللہ دیٹھے کبر اچھ اندی مادی روح بہوں خوشے روح کبر اچھ روح کیا دی بھئی آج میں بھی ہوں وہاں زندہ صدکے صدکے سینہ پیارا نہ کرنا تھوڑے لیا اندے مہمان ساتھوں اندے بچڑے صدکے 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 دعود نبی سیرہ دی وجہ تھوں مہیں دی چالی سال عمر ودا دیتی جی چالی سال مہیں دی عمر اور اے بچہ چالی سال زندہ رہا صحب اولاد ہویا اسے احترام دی وجہ تھوں عرب دے لو قبیلے جو لڑ دے پہے ہو میں تے ہی قبیلہ سلو چاہ لیا انہوں طریقہ نال سلو کرنے ہیں پہلا طریقہ تایا ہے کہیں عورت کو برکہ پواہ کے مخالف اندو بھیج دینے ہیں عورت دشمنان دے خیم اندے سامنے کھڑ کے آ دی آئی تھوڑے دشمنان دے عزتاں تھوڑے بوہتے ٹھوڑ کے آئیے اے حیاء کرنے ہیں اپنی طرف ہوں جے سر کے چادر دینے ہیں آ دین تو گو دشمن نہیں مگر ہیں عزت کہ تو سا دی عزتیں سا دی طرف ہوئے چاداری گھنچا تے اصلا جنگ رکیں دے پہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ تے کجئی ہو جے غیرت مند قبیلے ہیں یہ دے عورت بھیجنا پسند نہ کریں اوہ سلو دے پیغام واس تے کہیں جوان کو گھوٹ چا بنیں نہیں تے آ دین گھوٹ دے سیر ہم دے اللہ یہ حیاء کریں دے ون سیر پاکے تو آکھ نقصان باؤں تھی گے ہن جنگ رکو چا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی و علی اللہ نو محرم دے پچھلے پہے حسین آ دین قاسم متہ کیا متہ لے دیئے اے آکھیں جو حسین سلو دے پیغام نہ بیجئے قاسم میں تے کو گھوٹ بنے دا سیر پاچھا شاباش 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 سوائے ہی غم دے کوئی غم نہ دیکھو بڑی روحانیتے بڑی قبولیتے مجلے شاباش شاباش آفرین آفرین اچھا شادی تیار تھی گئی او میں صدقے تھی پوماں جی بیوہ ماں دا پورہ چونہ سال دا گھوٹ بن دا پہے تصوی کانڈ ہے ساری او میں صدقے تھی پوماں او کی میں گاموش آواس مرہوم دا ایک دوڑ ہے دور مدینہ سخت مہینہ سخت سفر دی وانڈ ہوئے او لکھ دیں ندی نالے لگ گئے پہرے پانی دی در مانڈ ہوئے او میں سریکی بیلٹے تو مجلس پڑھ دا کھڑا توان تو بہتر کون سمجھے دے تری جا ایو جیا مسرے دوڑے دے جو دنیا قربان کرنے میں مسرے دوڑے او لکھ دیں تسا بنرا تسا سبالا تسی ساری کانڈ ہوئے یہ کائنات دا پہلا گھوٹے جیڑھا آپ ہی تس ہے کانڈ ہی تس ہی ہے شاباش نہ بنرے کو پانی مل دے نہ سبالے کول پر شاباش وہوا وہوا مرحبا مرحبا چلو سرائی کی عدب محفوظ تھی صدقے تھی پوما اور اللہ دی قصہ میں پرانی ذاکری اچھا سارے نا وہ جدید اچھ نہیں یہ انہاں بہو عقیدت نال سائیں انہاں توسول نال اچھیگاں لکھیں گا صدقے تھی پوما شادی تیار تھے یہ دو موقع تے گریہ بدھے دو ہاں موقع تے حسین پچھے جو مستور آدھے رومان دی وجہ کے وہ میں صدقے تھی پوما یہ تا تسا جان دے ہوئے نا جو کتھائیں گھوڑ دے شادی ہوئے یہ دی میدی ہون دی ہے نا یہ مرد نہیں بڑھیں دے میدی اور تاں تیار کرنے سے وہ میں صدقے تھی پوما یہ ہون تخیر بدل گئی انساریاں جوان دوست ہن دییاں میدیاں گھنویں اگر ایسی رسم ہون دی ہے نا جیڑی صرف مستورات نل تلک رکھ دی ہے دیکھو وڈیاں منتا ہون دی ہیں ان بھینی دی ہیں جو اساں پھرا دے میدی لوئے سو اساں ایکو لئے سو نا رشتے دار اور تاں دی ہیں انتظار ہون دی ہے میں کو رب دے قسم ہے جیڑے لے قاسم دے میدی لوان دا وقت آئے نا اچانک ہے مجھ کر لاٹائے وا غربہ تاہا حسینہ دے نا اب آس پتا کریں اب میدی دے ٹائم یہ وین کیوں بلندے اب آس آدین آقا کیا دے سو میدی واسکے ضرورت ہون دی ہے پانی دے یتیمان دے پیمن دے کوئی می مستورہ روندیاں پائیں جو میدی کی میں لوئے سو حسین کو موجھا دے کہ دھی علی دی آدی ہے حسین رو میں نہیں میں میدی لوان دے انتظام کر گئی پتاوے امیر قاسم دی میدی علی دی دی کیڑے پانی نال لوئی یہ میدی اللہ تشت گدھاس چا اپنی آقی دے سامنے رکھیا دی او میری آقی پابندی تفرات تے میری آقی دے رومن وسانتے تا پابندی کوئی نہیں آج علی دی دی کوئی اتنی ہن جھونڈے ہو چا یہ جنال بیوہ ماں دے چودہ سال دے پتر دی میدی لوئی شاباش 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 وہوا وہوا سوائی غم دے کوئی غم نہ دے کوئی یاد بڑی روحانیتیں بجلس ہیں بڑی قبولیتیں مگر بھائی صدقے تھی پرما میں سوچیندہ کھڑا میں مضمون پورا کی میں کرسا بڑی ڈکھی داستان حقایت شروع کیتی ہے میں آج قربان تھی قیامت دا منہ رائی میری سیند دیا ہنجوں نال یہ یتیم دی میدی لوئی دے گی دنیا کو یہ ہنج دا پتہ ہی نہیں گرہ ہنج دی تاثیر تا دے میں کوئی قسم پاک ممبر دی ست محرم بندے شے آپ دے نہیں دی یہ جڑھی ہنجوں تو حسین دے غم میں چلون دیں یہ کئی بیماریاں دا علاج ہیں لیکن شرطے جو ہنجوں ہومن حسین دے حصے دیا ہنجوں ہومن اکبر عباس تے امیر قاسم تے اون محمد تے حسکر تے آ اے 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 قرآن تو گھٹ نہیں ہی اے پینگے دی وجہ تو آج قرآن دی حرمت بچی ہوئی اے قرآن دے محسن پینگے تے ہت رک کے آدھا کھڑا صرف تیریاں میں دیا ہنجوں عام بندے دیاں بیماریاں دا علاج ہیں ہر مجلسے جو ماما دیاں رمالی تیریاں ہنجوں کٹھیاں کریں دیاں تے کہیں جو پچھا ماما دیاں عزداراں دیاں ہنجوں کیوں کٹھیاں کریں دیاں ہو انہاں روکیاں کھا حسین دے بدن تے زخم بہوئن اساں عزداراں دیاں ہنجوں حسین دے بدن تے لیسوں توڑے کوئی زخم دا حسین دا کچھ دیر وستے گا صدقے صدقے جی رومان رومان ناوی تا حسین دے زخم دا علاج سمجھ کے زیادہ نہیں تا ہے کہاں جی ظہور ضرور وائی تا جبر کی تا کر اپنے تے رومان وستے صدقے صدقے شاب باش شاب باش بس مندل سے میں آگیاں میندی کینے لوئی گئی ہے بولو دنیا تے ہی ہو جائی میندی نہ پہلے لوئی گئی ہے نہ قیامت تے کہن دی میندی تے یار ہوسین آبے زمزم نال بند سن اتر دے گلاب دے اتر نال بند سن چی لیکن ہنجوں نال کہنا تے پہلی میندی ہے تے اوہی سکی پھپی دیا ہنجوں نال امیر کاستم دل ہوئی گئی ہے تھوڑا ٹائم گزرا ہا جو واتکور لاٹھا ہے پتہ کتھ ہوا ہے بنری دے کمرے چھو دلہن دے کمرے چھو آئے حسین پچھے عباس اے ہون مستورات کیوں پہ رومان فرمین کافی دیر ہو گئی ہے ہر مستور کوشش کریں دی یہ بنری میندی نہیں لامن دین دی رو کیا دی میں کوئی میندی نہ لاؤ میں کوئی سوہاگ ہنڈھا منے اے ڈا ہمیدہ دی ہچڑھنے مرے سوہاگ تے لٹھ پائے ونڈنی ہے ہر کوئی سوہاگ دی میندی لیند ہے کوئی بیوہ ہو مان کیوں شرماندہ بیٹھے جار کرتے ہیں جی جی سید جی ماتم کرو میرے بیٹھے کرو ماتم کرو ماتم سینہ پیارا نہ کی دے کرو بنری یادی ہے میں کو میندی نہ لاؤ کوئی بیوگی دی میندی لیند ہے دھی علی دی اٹھئے بطری جی کو اپنے نال چبل ہائے ہاں دی مستور آتو سام برتن چاہو تش تھال چاہو میندی آلا میں کو کوئی گاہل سمجھے نہیں ہاں میری گاہل سمجھنے کہ ضرور ہتھ و دیسی چاہ میندی بستے میں کو رب دی کسہ میں دھیدہ سر جھولیے چرکس دھیدہ متھا چونکہ دی بچڑا تو سچ چاہ دی بیوگی دی میندی کوئی نہیں لیندہ ہر کوئی سوہاگ دی میندی لیند ہے لیکن میری دی سوہاگ دی نہ سمجھنے توڑے سوگ دی سمجھ کے لائے اس سے لہت و دھا کیا دی ہے جتنی لائے سگدیاں ہو لو میں دے سوگ دی دی ہر وسدی راسی میں میں دے پیکے ہی مارے ویسن میں دے ساورے ہی مارے ویسن میں کونڈا ساہے ساہی جو پیکاں ساوراں دے بعد میں ونڈا کن نہیں مرحبا مرحبا کیا خوبصورت ذاکری سن لے ہو اللہ مان اللہ مان تھی گئی شادی گزر گئی دہمی نیرا چڑ پیا دہمی نڈی لگ گئی حسین دے مال تے وکری صدقے صدقے حسین دے مال تے وکری لگی سنی عالم نے ایتھائی ہی فکر لکھے سنی عالم اللہ مان راشد الخیری مصور غم جندہ لکبا چگرتے آرے چلا دیتے میں ای عالم کو سلام کرنا انہاں فرمایا قاسم ایو جے لفظہ نال چاچے تو میدان دی جازت منگیے جو زمین کربلا دی حل دی ہے چاچے دے سامنے آ کھڑے ہک رات دہ بنرا ہتھاں تے مین دیئے پہلا لفظہ خاص چاچا میں یتیما دوچھا لفظہ خاص میری ماں بیوائے تریجھا لفظہ دے ہر کہیں گی سفارش ہے اللہ دے علاوہ میری کوئی سفارش نہیں شابہ 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 ٹھوپیاں کول وین دا اوہ کنڈ چا کریں دیا نا اب آس دے منت کریں نا اوہ بے پاسے دے کنڈ لگ وین دے اکبر کو آدھاں اکبر سے شابہ شابہ جی ہاتھ کے من دے واہ 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 جوانہ دے ہی سیدہ صدقے تھی پوماں صدقے تھی پوماں حسین ہی میں قاسم کو ہان نال لائے متھا چون کیا دل قاسم تے کو پتے تری موت نال کتنے نقصان ہوسے چاچا کتنے فرمایا ترائے کیڑے کیڑے فرمایا ہیک میرا گھار اجڑ سی دوچھا میری بیوہ بھر جائے دا گھار اجڑ سی قاسم تے کو نہیں پتا جو بڑھڑیاں ماما جوان پتران دے جوانی دے سایت اللہ زائفی گھدرین دیا شابہ شابہ تریجہ میری دھی دا گھر اجڑ ویسی میری دھی بیوہ تھی ویسی قاسم شریفہ کو پتران دے درد کولو دھییاں دے بیوہ ہوندہ درد دیا دا ہوندے میں کو رب دے قسم چاچے دیا گھلی سنکے یتیم ماں دے خیمہ جو والے میں دنیا دے سلام کریں دا قاسم دی ماں دے حوصلے کو بچڑے دے قدمہ دی آہر سنکے ہکو لفظہ خاص قاسم وات جیندہ واللہ قاسم میں تا انتدارچ بیٹھی امتہ دی لاش آسی تے میوال کھلے قاسم فلانے شہید دی ماں فخر بیٹھی کریں دی فلانے دی ماں داد بیٹھی نہ شرمانا یا رومن دے دی قاسم سر جھکائے آدھے اممہ مجبوری ہے میدان دی جازت منگنا چاچا نہیں مجھا نہیں فلانے کولانا تُسا نراز تھی لیو اما میں کوئی آج پکھ ہوگے میں یتیمہ جے آج میں دا بابا حسن ہوندہ میں کوئی ہر کہیں دی منتہ نہ کرنیا پہیا ہوں بی بی پتر دی پریشانی دیکھیا دی یہ کیا یاد کرے سے آب میں تے کوئی اجازت گھننے نہیں قاسم کو اگو ٹورس بیواتے زعیفہ ماں پی چھوٹو ریے تُریے ایمیں تُریے جی میں حاجی قربانیاں کو اگو ٹورن دن تے اٹھے حسین ماں پترہ کو آدھا فرمائے دن غازی جل دیا کرسی رکھے او سامنے دیکھ میری بیوہ بھر جائی میری غربہ کا سامان گھتی آن دی یہ او میں صدقے تھی پو ماں اب آس آج زمین پھٹ گئی ہوئے ہیں شاباش 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 جی شاباش وہوا سوائی غم دے کوئی غم نہ نہیں جی مجال اس آئی مجال اس آئی مجال اس آئی حسین فرمائے احتراماً اٹھیں میری وڑی بھر جائیے میرے بھرا حسن دے میتے چو میری بھین اندر اللے تیر شکین دی رہی بھر جائی بہاں نہیں ہوئے آئے بی بیہ دیا بہاں نہیں آئی حسین فرمائے دن کہ سمجھیں کیا گئے ہیں کی میں آئے ہو یہ کو جملہ آکھاس میں کو رب دی قسمیں اپاس قائد رہا دفعہ بیٹھائیے وات اٹھائیے آدھی اکبر دا بابا مان تا میرے اوہے ہیں یہ دے حسن دی زہر تے مک گئے ہیں انہوں کہیں مان تے نہ آئی سوالی بھن کے تیرے در تے ٹرکے آئی ہیں فرمائے دن بھر جائی کیری شاہ منگنا یا فرمائے دن میرے یتیم کو موت دے اجازت لے یہ دیکھنا صبح دا کہیں میلے تیرے کول آن دے کہیں میلے میرے خیمہ چاہن دے سارے وین کرو یار کرو لاؤر یار جتنا روز نہیں لے میں جسا تہے جو تیرے ہنجوں حسین جزخمہ دی مرہمین اللہ شاباش 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 بھر جائی دو لٹھا لیں جی فرمائے دن اچھا یہ نبسی نبہنڈا رہ سان اگلے جیلے لفظ انہی نا خدا گواہے میرا ہاں ہلدا کم دے جی ماں کوئی اشارہ کی طریقہ دیا قاسم مادہ اشارہ سمیت کہ جی میں کھڑا ہاں چاچے دے پیرانتے ڈھائے پھر بی بی جب تک چاچہ اجازت نہیں رہی چاچے دے پیرانتے سر رکھے یتیم کوئی ایڈا رنے حسین دے پیری پس گئن زمینی پس گئن اوے لے رب دے قسم حسین جے صابر امام تو پرداش نہیں تھی یہ میں پوتر کو پتری جے کچا کے ہاں نالائیس ایک میرے دے بار تاریخ آدی سجے پاسے حسین جھنگے کبے پاسے کاسم جھنگے فیضہ صد مار کیا دی علی دی دھی جل دیا پھر آئی مر گئی بھتری جائی مر گئی اوہ سامنے دیکھ حسین ہی روندے پہنے کہاں سے صدقے صدقے شاب آش شاب آش وہاں جی مجال اسے مجال اسے آہا آہا بڑی قبولیت ہے بڑی قبولیت ہمیں صدقے تھی انشاءاللہ اتھا ہیمیں ازاداری جڑی وے بلدے رحمن ہیمیں ازاداری دے چراک جلدے رحمن پتہ نہیں آسمان گٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھی فرمین العباس تبرکات اللہ صندوق دے کافی دیر دے بعد اٹھے لے عباس تبرکات اللہ صندوق کیوں فرمین انہیں کو حسن دلی باس پہنے صندوق آئے تھے ڈھککن کھل رہے تھے یارہ سال بعد مسموم بھیرا دی ایڈی ٹی از پہنچا عباس میں کو گلہ میں غریب ہو گیا حسن دلی باس جتیم بھتری جے بدن کے سجائے تھے دعا کرو میں تو کوئی لفظ سمجھا گی نہ کی میں پوایا تھے البس ہو اللہ صورت القفن یہ میں موے بندے کو کفن نہیں پوایا وینگا ہو بہو لباف دا سجا پاس ہے ہی حسین ہتھنال پاڑے چا کھبا پاس ہے ہی حسین ہتھنال پاڑے چا صدقے صدقے بڑی ہوئی کوکا یہ جین دیکھو تا نکفنا کوئی مستور مر ویسی شباب 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 قاسم میدانچ آئے او میں صدقے چیز فرمائے ایویں گھوڑا قاسم دا میدانچ پہنچ چاہی آئے دس حسین میں رسول دے خاندان نال تلوک رکھ دا حسن دا یتیمہ حسن مسنہ دا چھوٹا بھراہ میں نے بھرا دا نام حسین اسرہ میں یہ اندھی جیہا نیزہ قائنات اچھ کوئی استعمال نہیں کر سکتے علی دی جرت دوارے سان آج کہیں دے ہوئی جرت ہے تو میرے سامنے میدان آوے میں تو کوئی دسنا چاہنڈا جو غریبہ کو بے وطن کیوں کیتا ہے آج میں تو کوئی پنچھنا چاہنڈا جو حرکیں حج پڑیئے ساڑا کیڑھا جرمہ جو کپن احرام توڑ دیتے نسان فراز سادھا ملکیت ہے پانی کیوں بند کیتا ہوئے اچانک ہک بندے دس ہے چاہتا ہم تے کو پتھے مسلم دا قاتل اتھا ہی آیا ہوئے فرمین نے میرے چاچے دے وکیل دا قاتل میرے جین دے اتھا آپ نے آپ کو آ دے باقی انعال بعد اچھ لڑساں پہلے ان کتے تو بدلا گھنے یہ بندے کو آ دے ہر مہر بانی کر میں جو لکھان دے خیمین اندہ خیمہ کیتا ہے یہ لئے انہیں دے گھوڑا دریا فراد دے کنارے تے بھجا پانچ ست کلومیٹر پرے اندہ خیمے نشانیاں اندہ خیمہ دے باہرون نیزہ نصاب زمین نال تلوار لٹک دی کھڑی گھوڑے دیواغ اڑائیں چاہیے میں قرب دے قسم میں پہلے اندہ خیمہ دیا رسیاں کپیا تے شور پلنگ تھے ایک خیمے چو ڈرک کے نکلے ایک سپائی کو لپوچھ دے اباس دا حملہ تھی گے یہ تا رنگ اباس دے حملہ دا سپائی آدھے اباس دے نہیں حسن دا یتیم ایک گھوڑے تے چڑے جو میں جنگ کرنے شہزادے نہیں چڑھنے دیتا اندہ پہلے سر کلم کی تا ادھے مسلم دے بدلہ گھنے تو ساں بیوارے سمجھ کے لکھاں ہکلے کو مرے دے رہے ہیں ارمان جو اساں سے کوئی نا یہ مسلم کو غریب ہو کے نماری مرے دے ہوا وقت نیزی دی چوئن دے ہوتے این کتے دا سر چٹنگس گھوڑے کو آدھے ہون میں کو خیمے گھنوا میں چاچے حسین دے پیران دے سر سٹین دا مسلم دے قاتل دا قرآن دے قسم میں چاچے حسین دے پیران دے مسلم دے قاتل دا سر سٹس دے جیڑھے لے پتہ لگے نا عباس کو کافی دیر عباس ہی کوہاں نہ لاتے کہیں گے لے سجے پاسو چمدہ کہیں گے لے خبے پاسو چمدہ اجہا عباس رج کے نائی چمدہ جو سین رکیہ دی کوکا یہ عباس میڑو بھیج میڑو بھیج این میڑے این میڑے سوہاگ دے سرتائی دا بدلہ صدقے صدقے اجہا غازی دی بھین رج کے پیار نائی کیتا جو مسلم دیاں دیاں نالا گھڑی شابہ شابہ حق کا دا کر دیتا ہوئے امیر دے مصاد بسم اللہ نو کاران صلی اللہ نو کاران صلی اللہ بات واق چاہیے اس گھوڑے دی میڑا آنے چاہیے حل میں مبارس سارے رٹھی کڑے ہیں مسلم دے قاتل دا کہیں دی جرت نہیں ہوں دی یتین دے سامنے منا امر ابن ساتھ جھنک دیتی ہے ایک پہلوان کوئی شامی پہلوانا ازرک جیندہ نام اوئے ازرک مدت ہو گئی ہے یہی وظیفہ گھننے تنخواہ گھننے خزان شام غیرہ تک گھٹوار بچے دے مقابلے چھوئے آدھے میری بیستی نہ کر اباس میرا جوڑے حسین میرا جوڑے بچے دے سامنے بھیج گئے میری توہین کروئے یہ آدھے لفظ وطناک ہیں اباس دا شاگردے یہ اباس کو اللہ گھٹنے لی لڑتا یہ دے بدنش علی جہ بہادر دا خونے اے حسن دی چپ دا نتیج ہے شابہ 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 اے آدھے نہیں میرے ست پترن پہلے ہکی کر کے میں بھیجن اگر میرے پتران تے ڈاڑھا تھی گیا فاتح تے وط میں آؤ ویسا قرآن دی کا سامنے ازرک دے ست پترن کوئی میں کٹس دی میں گاجر مولی کٹی دی شابہ 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 ہون مرے بن سادہ تے ہون غیرت کر بچے ڈے لے ازرک لئین آئے نا تے منہ ہویا پہلوان آ تے قاسم دی زندگی دی پہلی چاندہ آئے اے ہلکی ہلکی مصدہ نشان آئے نا ہلکی ہلکی مصدہ جو سوا چودہ یا ساڑھے چودہ سال تا عمر ہے ہی یتیم دی اسے لے تاریخہ دیئے نہ حسین کرسی تے بہت سنگ دے ہیں نہ عباس تے بیتے کھڑ سک دے ہیں کتھا ہی عباس دوڑ دے ودین کتھا ہی حسین اٹھیں دے تے بان دے کھڑے ہیں جو بہن ڈٹھے ظالم نال مقابلہ آگے مالکی یتیم دی پارا تو ہو بھی تے ماں خیمے دے اندر فیضہ کوہ دی کھڑی ہے دارتے کھڑے ہر نمی تا دی میں دے پتر دی جنگ دی میں کوئی ڈسین دی یا میں کوئی رب دی قسم ہے دے حسین دی دعا تھے یہ قبول تے یتیم کی تے حملہ کئی قدم دور عزرک دے سر جڑھے لے وائن ڈٹھے ہیں نا حسین ٹبے تے کھڑ کے آکھ ہے شاباش 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 تے حسین دوڑن خیمے آدھن کاسم دی ماں مبارک ہوو تے دے پتر عزرک کو مارے آئے عزرک دے سات پترہ کو مارے اسے لے قاسم دی بیوہ ماں ایک لفظہ کے ہر مستور دمتہ دمین پیان لگے رو کیا دیا حسین ہکو ارمانے اج تسائی نہ ہوئے ہا یہ میرے بچڑے کو پانی مل گیا ہوئے ہا حسین ای ہو جائی جنگ کرے ہا جو کہیں بھئے کو شرمان نہیں نمس آئے بھئے کہیں بھئے بہادر کو میدان میں مرحبا 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 یہ لے شامی آپنا انجام دیکھ گی دھائے نا ایک بھئے کو آدم جنگ ممکن نہیں دینا ہن کوئی کمینی لڑائی لڑو ہن کوئی گھٹیا جنگ کرو عمر سعادہ دے گھٹیا جنگ کی نہیں کرے سو یہ لے چنگی جنگ او ہون دیئے یہ لہے مخالف ایک بھئے دے سینے پہ سامنے کھڑ کے جنگ کرے نا انہ دسا مقابلہ نہیں کرا سکدے ٹھیک کو طریق ہے پرے پرے کھڑ کے نا یتیم تے پتھران دے نہیں ویسا یہ جیڑے لے پتھر لگا انہال بہوں کمزور تھی ویسی نا بس یک بار کی ایک حملہ کر دیں تھوں شہزادہ شہید ہو ویسی کیوں لکامہ میں تاریخ کر بلا چار ایو جے بہادر اندہویں جنگی کر بلا انہ دے نیڑے کھڑ کے دشمن جنگ نہیں کر سکتا دور کھڑ کے پتھران دے بار چکتا ایک آبیس بن شبیب شاکری کے صحابی حسین دا دو جا حسین دا نمہ مہمان جناب حر تری جا خاتون دا بچڑا خود حسین تیتری جا حسین دا یتیم کاس ہے انہا یہ جا ہی بہادری دکھائی ہے جو شامی انہاں دے قریب آمن تڑر دے حسین دا یتیم دے دار ہے جنا شامی اگھا نہیں وردے گھوڑے دیواغ چاں کے خود ہم لگید عمر سادہ دے یتیمیں سیرہ پایاد اکراد بن رہے بن رہا تے پھول سٹے ویندیں انہا لینہ رہا تے بن رہا سمجھ گے شادہ دے تے پھولن دے بارش کی دیے شاید میں سمجھا نہیں سکتا ہی جملہ یاد رکھے میں کہیں دا مسائل پیا پڑھ دا اکسر لوگ میں کو آدن سکلائن کوئی عمل دا ساڑے پترہ دیاں دے رشتے نہیں تھی آج ست مہرمیں بیوما دی خربت پیا پڑھ دائیں آج منت من چاس آمیر کاسم دی میندی دے سو تیرے بچوں درشتہ فوراں تائی تھی شاید 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 کتنی دنیا تے مقام ہیں جتا مہرمیں چمیر کاسم دی مہنڈی برامد ہون دی ہے جتنی سونی سجا کے مہنڈی بنا سکے کرو کاسم دی بنا ہی کرو پتہ نہیں تیرے علمیں جھے یا کوئی نہ یقیناً ہو سی جڑا میں پہلی دفعہ داواری اچگیاں زیارت وستے میں امیر کاسم داو شادی اللہ کمرہ دی جڑا اندرو باروں میندی نال لے پا ہویا میں خدا ہم کو لپوچھے کہیں بزار تھے اتنی میندی نہیں کمرے تھے اتنی میندی کیوں ہیں اے رو کے آدھے سکلائن جڑے دینڈی امت میندی نہیں سا دھا منڈ تھی اسے نہیں تُو گھینکے آج تک کر بھلا ہے چریواز کہیں ازادار بچے دی شادی ہوئے اندے پردادار میندی چا بڑھیں دین اپنے گھوٹ گوا دین تو آجیاں بیٹھا رائے ازاں پہلے کاسم کھلا منوین اے میندی دی تھا آل جاگے ہجلائے اور انسی تے آکھڑ دین دیوارت میندی لا گیا دین جاگے میندی تے دی ماں دی حسرت رائے گے صدقے 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 آج ایتھا ہی آسی کاسم دی میندی یہ لئے میں سدویساں کا مسائب پڑھ کے پتہ نہیں آسماں انڈٹھا کیوں نے زمین ختم کیوں نے تھی قیامہ دا مندارہ کاسم پتھر جھلین دا ودے میں تاکہ بن رہے تھے پھول پہ سٹینڈن شامن جنگی کرین دا ودے اپنی حفاظتی کرین دا ودے اچانک ہکمینے لوگ کے سہرہ پواہے دھوٹھائی نا رب دی کزمے سہرے دا وزن اتنا جو حسند یتیم تزیل چھوٹ گئی یہ میں خیمے اللہ پاسے دے گے حقل مار گیا دے یتیم نواز صدقے جی 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 یتیم سمجھ کے ہنلاش یتیم تیاون کاسے مادہ ہے ویواستہ مادی چادر دا میں کو آکے آپ لہاون میرا پڑھنا سو کھائے تیرہ سننا سو گئے حسینڈیا سابر بیٹھائیے وات اٹھائیے آدھل کاسم ہر کو یا پلتے کیڑی مجبوری ہے جو میں کو سرے لے حقل مار کی آدھل میرے پاس گئے پی رکابہ میرے جا جا جل دیا میرے پیر رکھا وجبہ سگیل میں کیوے لہوان کوئی پتھر مرنے کوئی نیلہ مرنے کوئی تلوار مرنے غاوی کو میں صدقے صدقے مات ہم کر رہا ہے جی مجال ہے سینکہ مجال ہے بڑی روحانیت جنگ کی ہوتے کانا نہیں ہے یہ شاباش مرے پتھر جی بابا بسم اللہ نوکھران 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 بسم اللہ کھران نوکھران مافی ڈیوائے محسن شاہ صاحب بچانگی جنگ کی دراز ہوئی امیر کاؤسن دے دکھان دا صدقہ کڑھیں اولاؤ درد نہ دیکھو پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ دھئی ایدو حسین نے دوڑنا ٹوڑنا شروع کی دے بیدام دے پا دے زین چھوڑن تو زمین دے آمنا تاگ پہتری حرامیاں رل کے پہتری شہرے پوائن او جمانو پہتری شہرہ دے بعد کاسم کربلا دی مٹی کمہ دی جھولی سمی ایوے کاسم مٹی بسند کر کے سم بھی ہے ایک دفعہ ستیوئے اٹھان دی کوشش کی دیئے ایک ظالم سجے پاس ہو آگے بیا سہرہ پوائے اٹھی دوئے اکاسم با زمین تے جھان پیئے ان پتہر دل دا تا میں زامن اجاندہ پتھرہ قدم حسین پریا اچانک حسین دوڑنا شروع کی دے پچھو جگلین حسین بھاج کیوں پیئے حسین او بیلے بھجے جدہ کاتل کاسم دسار کلم کرن لگے آدل حیاء کر میڑو آون دے میڑے بھتری جے دسار کلم حاکار اے بیواما دی چوڑا سال دی محنہ دے میڑے مسمون بھرا دی لشانی سدکے 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 جی جی مجالے پچھلے مومن رو بھو پور ارمان پور حسرت شہزادے دے مسائب کھڑا پڑھ دا سدکے تھی بھوانا سدکے تھی بھوانا سدکے تھی بھوانا حسین قاسم دے کاتل تے حملہ کی تے ہیاؤ کر میرے یتیم بھتری جی دا سر جدا نہ کر رہے ہیں اے ظالم دا سجا پادو کلم ہوئے فاوی دے نہ حق کلم مار گیا دے آؤ میں کو حسین تو بچا گھنو اے نو لکھ بے غیرہ تا اپنے سپائی کو بچا مراز تے گھوڑا تے چار کے رو خودائیں کی تے میم باردی کاتل میں اپنے کو بچا مر لگن گھوڑے سجے دے خبے بھاڑ گئے خبے دے سجے بھاڑ گئے جدہ دھوڑ پھٹی ہے حسین کہنے لے سجے دے دے کہنے لے خبے دے دے آدھے چواب دے چاچا وطا گھلے دائی آدھے کیڑی چھا دے رہ لے دی مدنال بولے آدھے مٹھڑا چاچا وطا گھلے دائی صدقے صدقے شعباش شعباش جی جی سید حوصلہ 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 حسین دلان تے حوصلہ حسین دلان تے حوصلہ مندل اکھیے ست محرم تے گزر گئی مغرب دے اثار تے نمودار ہو گئے ترائے راتیں دا مہمان بچ گئے خاتم آج اوکھی بدہ چون میں آنکھیں تا میں تیرے نالا چون میں نا حسین دل کوئی ایڑا پیارا چکڑا پہلے چمدہ بلا چادر تے رکھ دا حسین دل کونے آوازاں دے میں حسین میرے یتیم تے راضی ہیں میں کو پکیا چھوڑایا میں کو زہر بھول گئی ہے میں بچڑے کو آنکھا ماتم کر ہائے حسین صدقہ صدقہ زندگی دہ نہیں پڑھا زندگی دہ نہیں پڑھا رب دی قسمیں حسین ہر کین دلاش چاہیے جھولے دی قسمیں امیر قسم دی کاسم دلاش نہیں حسین عباد ویچ گھنری چبدی کاسم دی گھنری کو ہاں نہ لائے حسین جنا خیمہ دے دروازے تھی آئے حسین سمجھے مکمہ مرونی حسین کاسم دی گھنری خیمہ دے باہروں چھ رکھیے ہکلہ تے خالی حسین خیمہ چاہیے ماں کاسم دی اٹھیے حسین دے گوہات بان کیا دیے ماف کرے میرے بچڑے وفا نہیں کی دی میں مافی مگ دیا میرے بچڑے وفا نہیں کی دی سیدہ دے کی میں بھی بیا دیے وفا کرے آتو لاش گھنا میں آ غریبہ دے لغناگ جڑی وفا تیرے پوتر کی دیے کہیں نہیں کی دی بی بی آ دیے لاش کیوں نہیں گھنایا غریبہ دے دیکھنا سکتے آ دیے میں کو قسمیں اپنے چتھے والاں دی لاش گھنا میں پرداش کرے سا بی بی تا سمجھا جو لاش ہے حسین جنہ گھنڈی چاہ کے آئے بی بی وطہ دیے کیوں نہیں گھنایا سیدہ دے لاش ہووے ہاتھ میں آنا درہ مٹی تے بھائے ہتھا نال گھنڈ کھول میں آدھا کھنا تو پرباد ہو گئی ہویا ماں گھنڈڑی کھولیے جمال بچڑے دے ٹکڑے نظر آئے ایک ٹکڑا چاہ کے چمدیے وطبیا چمدیے آدھی بیٹھئے 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 بھرگ گھولے دیا آئے چہرے دے موں پتر دا چمدی آمین میں کو نہیں لپ دے رخصہ رو پتر دے ٹکڑے دیٹھے ہم پر گئے آدھیے میں کو نہیں لپ دا ہاتھ گانے والا آدھیے میں کو نہیں لپ دا ہاتھ گانے والا آمینڈو 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 شبی آمینڈو شبی آمینڈو آدھیے میں کو نہیں لپ دا ہاتھ گانے والا تجھے اے جے ظلم کما آگے آو 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 شہزادے دی پگ آگئی ہے شہزادے دی مہنڈیا آگئی ہے ہسلا بچے ہسلا بچے ہسلا بچے بچے ہسلا بچے ہسلا ہسلا بچے ہسلا بچے آدھا پیاں گانے بندے آیو شہرے پہندے شالہ مرینڈنا پتھارے کہیں دے ہوں گا آو خاتھی وڑے ہوں پیو مہدہ جہندے پتھر مرینڈے آدھا پیاں گانے والدے آیا گانے والدے آدھا پیاں گانے والدے آدھا پیاں گانے والدے آیو شہرے پہندے شالہ مرینڈ پتھارے کہیں دے ہوں گا آو خاتھی وڑے ہوں پیو مہدہ جہندے پتھار مرینڈ پر نیدے ہر کہیں دی لنگ نبھویں دیے نئی لنگ دے جھاٹ بھینینڈ نئی لنگ نئی لنگ نئی لنگ ہある famously ہلا ہلا موسیقی 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 موسیقی